اسلام علیکم سیکو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم دو سیمپل ٹکس کے بارے میں جانیں گے جو کہ سیکشن بریک کو ریموف کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے مائکروسوف ورڈ میں تو دوستو آپ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس ایک پیراغراف ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس پیراغراف کو دو سیکشن میں ڈیوائیٹ کرنا ہے تو جس جگہ سے آپ کو سیکشن میں ڈیوائیٹ کرنا ہے وہاں کرسر پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے لے آؤٹ پر لے آؤٹ پر آپ کا اوپشن ملے گا بریکس کا اور یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کرے گے تو یہاں ہمیں یوز کرنا ہے نیکس پیج تو یہ کیا ہوگا کہ یہ نیا سیکشن سٹارٹ کر دے گا نئے پیج ہے جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو آپ دیکھ رہے کہ دو سیکشن بن گئے یہ ایک پیراغراف الگ بن گیا نیا یہ ایک سیکشن ہے اور یہ دوسرا سیکشن ہے اگر میں اس کو پر دیکھتا ہو تو آپ دیکھ رہے کہ یہ ایک section بنا ہوا ہے اور دوسرا section جو ہے next page پر آیا ہوا ہے تو دوستو یہ کیا ہوا ہے کہ section break ہم نے کروا لیا next page کا اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں جو ہے section break کو remove کروانا ہے تو ہمیں section break کو remove کرانے کے لیے جو پہلی trick ہے وہ ہے کہ آپ home پر آ جائیے اور یہاں show paragraph mark کو on کروا دیجئے تو آپ کو section break نظر آ جائے گا تو یہاں cursor کو آپ رکھیں اور delete کی پریس کرے گے تو کیا ہوگا کہ section break remove ہو جائے گا اب آپ paragraph mode کو off کروا دیجئے تو کتنی آسانی سے ہم نے section break کو remove کروا لیا تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری tricks جس کے اگر آپ کے پاس multiple section break page پر یا document پر موجود ہے وہ سب کو remove کر دے گا ایک ساتھ تو میں اس کو control z کر دیتا ہوں تو کیونکہ یہاں ہم نے کیا ہے section break insert کیا تھا اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جتنے بھی document میں section break ہے اس کو remove کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے replace پر آ جائے گے replace پر آنے کے بعد find what پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ special پر آنا ہے اور یہاں سے section break کو select کرنا ہے تو جیسی میں نے select کیا تو carried اور b کا sign آ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے جو کہ section break کی علامت ہے اب replace with ہمیں کیا ہے blank سے کروانا ہے یعنی کہ جیسے ہی میں replace all کرو گا تو جتنے بھی section break document پر ہوگے وہ سب کے سب remove ہو جائے گے جیسے ہی میں نے اس پر click کیا تو آپ دیکھے گے کہ اس نے کیا ہے one replacement کر دی میں نے okay کر دیا تو آپ دیکھے گے کہ section break remove ہو گیا تو دوستو یہ دو simple tricks تھی جس کے through آپ section break کو remove کروا سکتے ہیں Microsoft Word میں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی like کو subscribe کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ میرے چینل پر subscribe ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے thanks for watching اللہ حافظ اللہ حافظ